موسیقی ہم کھڑے ہیں ایفل ٹاور کے بالکل سامنے اور وہ مارا پروجیکٹ ہے بنچراغ ہائٹس کے نام سے اور یہاں پہ ہمارے پاس شاپس آفیسز اور اپارٹمنٹس آویلیبل ہیں تو ابھی آپ کو ہم وزڈ کر آتے ہیں بنچراغ پروجیکٹ آئیے نظرین آپ دیکھ رہے ہیں بنچراغ پروجیکٹ کا ویو یہ ایک آفیس پیار ہے تو آج ہم ہرون صاحب کے پاس آئے ہیں اور ان سے مکمل ڈیٹیل لیں گی اس پروجیکٹ کے حوالے سے اسلام علیکم سرر سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پروجیکٹ کتنا کمپلیٹ ہے ہمارا سر پروجیکٹ ہمارا ایٹی پرسن کمپلیٹ ہے گری سٹرکچر ہمارا کھڑا ہے فلورنگ اور سیلنگ کا کام ہمارا چل رہا ہے اس ٹائم پر ٹھیک ہے جو ہمارے اپارٹمنٹس ہیں سیکنڈ فلور آپ وزڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں وہ کمپلیٹلی سول ڈاوت ہے اس میں اور اس کی سیلنگ ہو رہی ہے اور فلورنگ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے علاوہ جو تھرڈ اور فورتھ فلور ہے وہاں پر بھی کام چل رہا ہے شاپس میں گراؤنڈ فلور کی جو شاپس ہیں ہماری اس کی سیلنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ فلورنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے جس شاپ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مکمل کمپلیٹ شاپ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فلورنگ کے ساتھ ساتھ ماربل بھی ہوا ہے لائٹنگ بھی ہوئی ہے سارا کچھ کمپلیٹ ہے میرے دکھائیے کا ذرا لائٹنگ کریں سارا کچھ اس کا ہر ایک چیز رہی ہے یہ ہماری موڈل شاپ ٹھیک ہے سر اس کے علاوہ ہمارے پاس گراؤنڈ فلور کے اوپر جو ہیں وہ ٹوٹل آٹھ شاپس ہیں اوپر فرس فلور کے اوپر بھی ہمارے پاس شاپس ہیں اور لوڈاگئون کے اوپر بھی ہمارے پاس شاپس ہیں ٹھیک ہوگئے جو ہماری فرس فلور کی شاپس ہیں وہ ٹن ہیں اور جو نیچے ہمارے پاس شاپس اوپی جو ٹن ہیں اس فلور کے اوپر کبکہ یہ ریسٹورانٹس کے لئے ایک آئیڈیا لیکیشن ہے آئیفلی ٹاور کے بلکل ساتھ ہے جیسا کی آپ نے دیکھا ہے ابھی Shocker اوپر تشریف لائے ہیں کر کے ایک بڑی دکان بنائی ہے اگر آپ کو میں بلکہ ویزٹ بھی کروا دوں گا ابھی شاپ کا آپ کو یہ شاپ جو ہیں وہ تھوڑی بڑی ہیں سائز میں یہ سیون تھرٹی سکس کیر فیٹ اور سکس تھرٹی نائن سکیر فیٹ کی دو شاپ ہیں جن کو ہم نے اکٹھا کیا ہے ریسٹرانٹ کے لیے بنا ہے اس کے علاوہ لان بھی بائی ہم اس کے ساتھ دیں گے جو بھی شاپ کو خریدے گا تو یہ ایک بڑا آئیڈیل قسم کی لیکیشن ہے فور دہ ریسٹرانٹ بزنس فوڈ بزنس اس کے علاوہ ہمارے پاس دو چھوٹے فوڈ کوٹس بھی ہیں دو اس فلور کے اوپر ہیں دو فرسٹ فلور کے اوپر ہیں اور دو ہی ہمارے پاس لور گراؤنڈ کے اوپر ہیں جو فوڈ کوٹس ہیں وہ ون تھرٹی سیون سکیر فیٹ اور ون سکسٹی سکیر فیٹ کے ہمارے پاس دو فوڈ کوٹس ہیں فوڈ کوٹس کے اوپر بھی اگین لکیشن ہے روڈ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر لوگ شام کے وقت اگر آتے ہیں تو چہل پہل ہوتی ہے اور لوگ آتے ہیں ایسے جگہ پر تفریحی مقامات کے اوپر کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ چلتی ہیں فرس فلور کے اوپر جو ہماری شاپس ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں جو ہماری ذاتی وہ ہے اس میں ہماری ویلویشن کے مطابق وہ شاپس جو ہیں وہ زیادہ جائیں گی آپ کے جو کورپیٹ آفیسز ہیں اور کورپیٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان کے لئے جائیں گی اور جو ہماری گراؤنڈ فلور کی شاپس ہیں وہ ریسٹورانٹ سپور کورٹ پلس کورپیٹ سیکٹر جو ہے اس کے لئے جائیں گی سر ٹوٹل رکبہ کتن ہے اس پروجیٹ ہے سر اس کا ٹوٹل رکبہ دو کنال ہے ٹھیک ہوگی ہے اس کا فرنٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے فرنٹ سے یہ فور فلورز نظر آتے ہیں یہ گراؤنڈ فلور پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے نیچے تین فلورز ہیں اور اگر آپ بیک سے جاتے ہیں تو کیونکہ یہ ایک سلوپ ہے ایک پہاڑ سا ہے اور بیڈیا کی لینڈ کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ اوپر نیچے ہوتی ہے تو اس کے بیوز کے اقارڈگلی کیونکہ آئیفل ٹاور بھی پیک پہ ہے تو اس کا جو ٹاپ ہے وہ آئیفل ٹاور کے ساتھ لیول آتا ہے اور اس کا جو گراؤنڈ ہے وہ نیچے بیس پہ آ رہا ہوتا ہے اور پیمنٹ پلان اس کا کمت کا بتا دیں پیمنٹ پلان اس کا اس طرح ہے کہ سر ہمارا بیوکہ پروجیکٹ 80% کمپلیٹ ہے اس کی ہم نے 11 ایزی انسٹرولمنٹس بنائی ہے 11 یعنی 1 year کا انسٹرولمنٹ پلان ہے ہمارا پیمنٹ پلان میں آپ کو 20% ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہوگی اور 10% آپ کو کنفرمیشن ویدن 1 منت پی کرنی ہوگی جو کہ 30% ٹوٹل لنم سم امان بن جاتی ہے 30% کے بعد آپ کی جو 70% کی پیمنٹ ہے وہ ہم 11 ایزی انسٹرولمنٹس میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے اور وہ پیمنٹ آپ نے 11 منس کے اندر کلیر کرنی ہوگی یہ پروجیکٹ میں کیونکہ مارکٹ کے کمپیرزن میں اگر آپ بات کریں تو پرابلی یہ 11 انسٹرولمنٹس جو ہیں وہ تھوڑی ایکسپینسی بھی بن جاتی ہیں اور تھوڑی وہ بھی ہوتی ہیں لیکن یہ پروجیکٹ کیونکہ کمپلیٹ ہے اور پوزیشن ریڈی ہے 30% پر آپ کو پوزیشن دے رہے ہیں کوئی بھی شاپ آپ خریدتے ہیں آپ آگے میں 30% پیمنٹ کرتے ہیں ہم آپ کو پوزیشن دیتے ہیں اور فوٹ فال آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پارکنگ ریڈی ہے سب کچھ ہو چکا ہے پلازا کھڑا ہو چکا ہے تو فوٹ فال بھی آج نہیں تو کل ایک دو دن کے اندر یہاں پر سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ اپنا جو بزنس سیٹ اپ ہے وہ بھی یہاں پر سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آپ بنا سکتے ہیں تو یہ جو اس کا 30% پیمنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ 30% میں شاپ لے رہے ہیں 11 انسٹالمنٹس جو ہیں وہ آپ کو باقی کی ڈیو کلیر کرنے اور کلیر کرنے کے بعد آپ کو بیجی ایسیم ٹانس پر دلوا دیں گے تو نظرین آپ نے دیکھا ہے کہ پیمنٹ پلان کی آپ کو نہیں دکھایا ہے اس کے علاوہ جتنی شاپ ہیں اس پروجیکٹ کے اندر وہ بھی دکھائی ہیں اور سب سے بڑا جو اپریٹونٹی ہے یہ پروجیکٹ جو ہے عام امام کو بہت پیدا دے رہا ہے جیسے آپ نے ریٹ دیکھیں ان کے ریٹ بہت مناسب ہے ٹھیک ہے